موسیقی 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 کی تعداد بھی بڑھ گئی ہے پر رمضان کے رونک کہیں تو چلی گئی محبت اخوت عبادتوں کا مزار رمضان میں قرآن مزید کو کتنی بار پڑھا اس کے مقابلے ہوا کرتے تھے اب تو تراوی بھی محض رسم بن کر رہ گئی ہے تاجروں نے تو اس میں بھی شوٹ کٹ مار کر دس دن میں ہی قرآن کو ختم کر بازار میں اپنی موجود کی درج کراتے رہتے تھے تاکہ زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل کیا جا سکے کتنی ساری باتیں پیچھے چھوٹتی نظر آ رہی ہے آج کر اگر صحیح کہا جائے تو مزیدوں میں بہت کم لوگ افطاری کرتے اور شاید گیارہ مہین میں جتنا نہیں کھاتے اتنے ذائقے رمضان میں مسلمان کھاتا رہتا ہے یقینان اللہ کی نیامتوں کا لطف اٹھانا چاہیے پر کہ صرف رمضان میں یہی کام ایک رہ گا ہے کہ پوری پوری رات بازاروں میں گھم پھیر کر صبح سہری کر گھر لوٹ جاؤ اور سو جاؤ زوہر افسر تک افطار پارٹی کا دور اب دیکھنے کو مل رہا ہے بڑے بڑے ہوٹلوں میں شاندار اور مہنگی پارٹیاں خاص کر لوگوں کے لیے رکھی جا رہی ہے شہر کی تقریباً مجزدوں کا رینیوشن ہوتا ہوا بھی دیکھنے کو مل رہا ہے سبھی کچھ ہے پر روحانیت سے محروم ہوتے مسلمان بھی اپنی آنکھوں سے دیکھنے کو مل رہے ہیں کس طرح رمضان بدلتا گیا بدلتے مسلمان اور مسلمانوں کی بدلتی ذہنیت ان کی عبادت ہے ان کے روز نماز پہلے کے مقابلے میں صرف رسمی بنتی جا رہے ہیں جدید دور میں تہذیب تمدون اور جذبے کہیں تو سرد ہوتے جا رہے ہیں چاند کو دیکھ کر رمضان کا مہنہ شروع ہوتا ہے اور ختم بھی ہوتا ہے درمیان میں تو اس میں بھی اختلافات دیکھے گئے روزہ رکھو روزہ توڑو بھی دیکھنے کملا شہر کا کچلاکوں میں روزہ رکھا گیا تو کچلاکوں میں روزے کو توڑا گیا چاند کو لے کر غمہ سان بھی اس ملت میں دیکھنے کملا یہ بھی شرمناک واردہ کہہ سکتے ہیں پہلے مسلمانوں میں جذبہ ہوا کرتا تھا مجھے خود آئے بھی افسر نے کہا تھا کہ مسلمانوں میں اب پہلے والا جذبہ نہیں رہا اور یہ سچ بھی ہے مسلمانوں کو دولت نے بزدل بنا دیا دین اسلام کی محبت اخوت بھائیچارے کو ختم کر دیا صرف نمائش باقی رہ گئی ہے مسلمان بجائے قوم کے بھیڑ بن کر رہ گئی ہے اب ان کے پاس کوئی نصب لائن نہیں ہے سیاسی سماجی دینی ریور بھی محدود دائروں میں سمٹ کر رہ گئے ہیں محلے بڑے مسلمانوں کی تائداد بھی بڑی مہنگی کارے امارتے روپے پیسہ شاندار مجزدے اب تو بزرگوں کے آستانوں میں بھی چمکتی دیوانے دیکھنے کو مل رہی ہے سب کچھ ہے پر روحانی کیفیت سے محروم ہوتے جارے بڑے بڑے پوسٹرز فلیکس رمضان مبارک کے اشتہار ڈیجیٹل سکرین بازاروں میں مسلمانوں کی چہر پہل بلغام کے بازار میں تو جس رمضان کے دوران گوہاک والاپور حبلی آزرا چندگڑ میرس سانگلی سے لوگاتے ہیں رمضان کا بدلتا چہرہ وقت کے ساتھ کیسے بدلتا گیا کچھ حد تک افسوس ضرور ہوتا ہے کیونکہ رمضان کی تیاری سے مراد ہم نے دنیا داری ہی سمجھ لی ہے روزہ نماز ترامی میں پھر سے خصو خضو کی ضرورت ہے اور شاید اس دور فتن میں بہت کم لوگوں کو یہ نصیب ہوتا ہے قدرت اپنے تیشدہ مرحلوں کو پار کر رہی ہے ضرورت ہمیں ہے کہ ہم ان مقصود لوگوں میں اپنا شمار کریں رمضان کے مبارک مہنی کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے اس کے اصل مقصد تک پہنچنے کی کوشش کریں اب تو یہ بھی سننے میں آتا ہے کہ کئی جگہ پر آخری آشرے میں تو عید کاف میں بیٹنے والے لوگ بھی نہیں ملتے شہر کے کچھ مسجدوں میں کچھ حد تک تعداد رہتی ہے لیکن کئی مسجدوں میں اعتقاف کے لیے کوئی بھی نہیں رہتے ایسا سننے میں مل رہا ہے پہلے یہ معاملہ نہیں ہوا کرتا تھا خیر کل پہلی ترہی ہوگی اور منگل کو پہلا روزہ ہو سکتا ہے کیونکہ سعودی میں چاند نظر آنے کی اطلاع بھی حاصل ہو رہی ہے پورا مہنہ قرآن کریم پڑھنے سننے کا موقع رہتا ہے کچھ پرانی عدوں کو یاد کرنا ضروری سمجھا کیونکہ نئی نسل جو نوجوان ہے پرانے دینوں سے واقف نہیں ہے کبھی مسلمانوں کا بلغام شہر میں دب دبا بھی ہوا کرتا تھا مسلمانوں کے غلیوں سے فرقہ پس گزرنے سے ڈرتے تھے لیکن اب زلط اور رسوائی مسلمانوں کا مقدر بنتی جا رہی ہے اور یہ پورے بھارت میں دیکھنے کو مل رہا ہے مسلمان باطل طاقتوں کا مقابلہ تب ہی کر سکتے ہیں جب اسے روحانی طاقت یعنی ایمانی جذبہ اس کے رغو پہ میں رچ بس جاتا ہے اور رغو میں ایمان اور کلمے کے عظمت کٹوں پر بیٹھ کر فیضل باتے اور غالی گلو جھوٹ اداوت حرام کے رزق کے حاصل نہیں ہوتی اس کے لیے دین کی خاطر کچھ کر گزرنے کا جذبہ کلمے کی محبت عظمت رغو میں خون بن کر دوڑنے کی ضرورت ہے آج کے حالات کیلئے ہم خود ذمہ دار ہے آخر میں علماء اقبال کا یہ شیر رہ گئی رسم ازار روح بلالی نہ رہی فلسفہ رہ گیا تلقینِ گزالی نہ رہی مجزدِ مرسیاں خوان ہیں کہ نمازی نہ رہے یعنی وہاں صاحبِ اعصافِ اجازی نہ رہے آج کا موضوع کیسا لگا اس پر ضرور کمنٹ کریں اہم خبر پر ایک نظر رمضان کا مینہ شروع ہو رہا ہے تو کوڈ آف کنڈکٹ ہے کہ لوگ صبح چناؤ کا اعلان بھی جد ہونے والا ہے وہ سکتا ہے دو دن میں جاری کیا جائے گا ایسی چرچہ بھی جاری ہے ظاہر ہے لوگ صبح چناؤ کے مدنظر سیاسی لوٹروں کے ہولڈنگ بورڈز جامعہ مسجد خود پر نظر نہیں آئے گے لہٰذا لوگ صبح چناؤ کی ریالیوں میں اب مسلمان شریک ہوں گے یا نہیں یہ بھی کہنے سکتے کیونکہ کئی لوگ روزہ کا اتمام کرتے ہیں پر یہ بھی بات اتنی سچ ہے کہ کئی لوگ روزہ نماز کا اتمام رمضان میں بھی نہیں کرتے اور اب ایسا لوگوں کے تعداد بڑھ بھی چکی ہے کیونکہ اللہ کے لیے دن بھر بھوکا پیسہ رہنا بھی کوئی معمولی بات نہیں ہے خیر بلگام کی سیاست بھی عظیب موڈ پر پہنچیں گے کچھ لوگ لوگ صبح چناؤ کے بعد کرناٹک میں سختہ بدل سکتی ہے ایسی قیاس آرہیاں بھی لگا رہے وہی کوڑی سے ستی جار کے اوڑی کی بیٹی پریانکہ جار کے اوڑی کی امیدواری فائنل کہیں جاری ہے وہی دوسرے طرف بلگام ہلکے سے منعال حبار کر فائنل ہونے کے بعد کہیں جاری ہے وہی بھاج پاک ابھی بھی کشمکش میں نظر آئی ہے ابھی تک ان کے پاس کوئی امیدوار فائنل نہیں ہوئے کرناٹک کی سیاست کا روٹ لے سکتی ہے کیا کیا واقعی صدر رامیہ حکومت مکمل پانچ سال تک چلے گی کیا ایسا سوال بھی شہر میں گشت کرتے ہوئے دیکھنے کو مل رہا ہے بلگام شہر اطراب میں چوری کی وارداتیں بڑھ چکی ہیں پولیس موقع میں بھی چوری کی بڑھتی وارداتوں سے حیران ہیں اب تو چوروں کو سی سی ٹی وی کا بھی ڈر نہیں لگ رہا لہٰاز آشوک نگر میں صبح گھر کے سامنے جھاڑو لگانے والے خاتون کے گلے سے دو تولے کا سونک زیورہ چھین کر چور بھاگ گئے سبح چھے ساڑھے چھے بجے کے درمیان لکشنی سرسنگی جھاڑو لگا رہی تھی اتنے میں دو افراد موٹر سیکل پر بیٹھ کر آئے اور پتہ پوچھنے کے بہانے گلی میں کا زیور چھین کر بھاگ گئے ماملہ مارمورتی تھانے میں درج کیا گیا ہے کل شاہو نگر میں منورہ لورکر کے گھر پر محض پندرہ منٹ میں پچیس لاکھ روپے کی چوری کی گئی دو اکھانے کو گھر بند کر کے صرف پندرہ منٹ چلے گئے تھے لیکن چوروں نے اسی دوران کھلکی کی کانچ توڑ کر دروازہ کھولا اور پچیس لاکھ روپے لوٹ کر چلے گئے اس وارداد کے بعد لوگوں میں خوف کا ماحول دیکھنے کو مل رہا ہے چور وہیں قریب کا ہو سکتا ہے سکیاز بھی لگا جا رہا ہے ماملہ اے پی ایم سی تھانے میں درج کیا گیا ہے خبروں کا سلسلہ یوں ہی چلتا رہے گا دیکھ تیرے اتحادنو شکریہ اللہ حافظ